اسلام علیکم آج ہم نے بنایا ہے اپنی ڈیش پالک کیمہ اور پالک کیمہ بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ پالک کیمہ بھی بنتا ہے اور یہ بہت مزدار بنتا ہے اور یہ جو ہے دیکھیں میں نے پالک اور کیمہ کو بنایا ہے یہ انتہائی لذیذ ڈیش ہے چانگل کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ جس کے ساتھ بکا تکے اور بہت ہیلڈی ڈیش ہے تو آئیے بناتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کیا پک رہے بہت سلمہ فارغ میں پالک کیمہ پالک کیمہ کے ساتھ ہم نے دہی بھی رکھا ہے ہم نے سلاک بھی بنانی ہے سلاک بھی بنائیں گے دہی بھی بنائیں گے پھر اس کو انجوائے کر کے کھائیں گے تو آپ بھی جلدی سے دیکھیں اور بنائیں اور انجوائے کریں اس پالک کیمہ کو آئیے بناتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پالک کیمہ ٹھیک ہے پتہ نہیں پہلے آپ لوگوں نے کبھی ٹرائے کیا یا نہیں ٹرائے کیا بٹ میرے گھر میں جب ہم چھوٹے تھے ضرور امی تو بہت بناتی تھیں پالک کیمہ اور یہ انتہائی ٹیسٹی اور انتہائی مزیدار ہے تو اس کو بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پالک کیمہ ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں اور آئیے شروع کرتے ہیں ہم پالک کیمہ پیاز ہماری لال ہو گئی ہے گیس بہت بہت کم آ رہی ہے ہماری تو ہم جھٹ پٹ والا کام کریں گے پیاز ہماری لال ہو گئی ہے میں نے ٹیمیٹو پیوری ڈال لیے ٹیمیٹو پیوری ڈال لے سے بات میں ڈالوں گی اس میں مسالے آئیے اس میں مسالے ڈالتے ہیں یہ پیاز اور ٹیمیٹر ہو گیا ہے تو ہم ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی وان اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے دھنیا ڈالا ہے اس میں اور آدھی چمچ ہلدی ڈالی ہے اس کے اندر اور ہلکا سب ایک ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے یہ لال مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون میں نے کوٹیوی لال مرچیں ڈالی ہیں ٹھیک ہے اب ساتھ ہی ساتھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر کیما میرا آدھا کیلو کیما ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایک کیلو پالک ڈالی ہے تو آپ کی سبزی آپ کی جو ڈش ہے یہ یہ ڈبل ہو جائے گی جب میں اس کے اندر پالک ڈالوں نہیں ٹھیک ہے اب ذرا کیمے کو بھونتے ہیں اس کے اندر تھوڑا پھر بتاتیوں میں کیا کرنا بھونتے ہیں اس کو میں سلو فلیم پہ بھونت رہی ہوں ٹھیک ہے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے کر دوں گی میں بلکل بھونتے ہیں گیس بہت تھوڑی آرہی ہے میں لیٹ ہو گئی آج کھانا پکانے میں کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کی کیا بنا وں یہ بہت بہت دیر لگا رہے ہیں کی مہ بھونتے میں ہم جھٹ پٹ والا کام کریں گے مسالہ تو اس کا اچھے طرح سے پکیا ہے ساتھ میں ہی ہم پالک ڈال دیں گے کیونکہ جتنی دیر میں کی مہ گلے گا پالک گلے گی ساتھ ہی ساتھ میں اور یہ آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم پالک کو اسی طرح رکھیں گے اوپر سے کیونکہ پالک نے اپنا بھی پانی چھوڑ نا ہے تو یہ ساری پالک میں نے ڈال دی ہے یہ ایک کلو پالک ہے آدھا کلو کیوے میں ایک کلو پالک ہے یہ اچھی خاصی بن جاتی ہے اس کو ہم ڈھگ دیں گے اب یہ تھوڑا سا اس کے اندر جب وہ آئے سٹیم آئے گا پالک بیٹھ جائے گی جتنی پالک نظر آرہی یہ اتنی پالک ہو گی دیکھ لی جائے گا کہ یہ پالک کس طرح سے بیٹھ جائے گی یہ دیکھ میں اس کو کھولتی ہوں یہ کتنی سٹیم بن گئی اس کی اور یہ پالک جو ہے بلکل بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے بلکل بیٹھ گئی ہے پالک اب ہم اس کو چمچہ ہلائیں گے کتنا پانی آگیا اس کے اندر اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے دونوں چیزوں کو ساتھ ہی دونوں ایک ساتھ بھون جائیں گے میں نے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اس میں ایک ساتھ ہی تو بھون نے کا انتظار نہیں کر مگر میں جا کے اس کو اچھے سے بھون لوں گی ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ لگ رہا ہوگا آپ کو کم ہے پالک زیادہ ہے بر تھوڑی بلکل صحیح تھا ٹھیک ہے تو جی آپ کیا کریں گے ہم اس کے اندر کہ یہ بن رہا ہے اب ہم اس میں ڈال یں گے میں نے یہ ڈال دی ہے دو مرچے اور یہ اترک اب میں ان کو جو ہے اب کھول گی نہیں جب تک پانی ڈرائے نہیں ہوگا میں کھول اس میں ہم نے بھون نے کے لئے دہی نہیں ڈالا ٹیماتر ڈالا ٹھیک ہے دہی سے الگ ٹیسٹ ہو جاتا ہے ٹیماتر سے الیدہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے پتہ ہے آپ کو اور ٹیماتر سے زیادہ مزے کے لگتا ہے پالک کیمہ بنا ہوا اس لئے میں نے اس میں ٹیماتر شامل کرے ہیں دہی شامل نہیں کیا چلے جی اب اس کو رک دیا ہے ہم نے اس طرح سے اور یہ پکتا رہے گا اور پانی بھی ریلیز کرے گا گیس تو آپ دیکھی رہے ہو کہ گیس ہماری کتنی منی چنی سی آ رہی ہے اور اسی کے اندر میں کرتے ہیں اپنا کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈرائی کریں ہو سکتا ہے دو بجے کبھی گیس تیز ہو جاتی ہے کیونکہ سنڈے ہے مجھے یہ دماغ میں نہیں رہا اور میں نے دیر میں کھانا پکایا حالکہ یہاں گوشت بھی رکھا ہے میں دے گی آلو گوشت پکا رہی ہوں بٹ بھی گیس نہیں ہے تو میں ابھی ایک چیز پہلے تیار کروں گی پھر دوسری چیز تیار کروں گی مجھے مجھے یاد آیا میرے نمک تو ایڈی نہیں کرے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ میں بھی ایک ٹی سپون اس کے اندر نمک کر رہی ہوں پالک جو بہت پانی ریلیس کرتا ہے اور ساتھ میں کیمہ جو ہوتا ہے ہم اس کو دھو لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے تو یہ بھی پانی ریلیس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو آہستہ آہستہ پالک اپنی شکل بدل رہے ہے یہ دیکھیں پالک آپ کو پتہ ہے کہ بلکل جو ہے میں نے باریک باریک سے کٹا ہو ہے پالک کو اپنی شکل بدل دیتا ہے تو انتظار کرتے ہیں اس کا پانی رائے ہونے کا پھر اس کو بھون تے پانی اس کا رائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھون یں گے جس کو کیمہ زیادہ چاہیے کہ کیمہ زیادہ نظر آئے اور پالک کم ڈالے ہم تو وہ آدھ آدھ کلو دونوں جال سکتے ہیں بٹ ایک کلو کافی ہے اس کے اندر لگتا ہے پالک کا مزہ آئے پالک دکھے تو یہ دیکھو اب اس کو میں کروں گی بھونوں گی اچھی طرح سے اس میں کیمہ بھی نظر آ رہے اور پالک بھی اس کو ہم بھون شروع کریں گے کہ سارے مسالے کیمہ پالک سب چیز جو ہے وہ بھون جائے یہ گیس نورمل ہو نا تیز تو آرام سے آدھ گھنٹہ لیتا ہے یہ کیمہ اور پالک ساتھ میں اس طرح سے ڈال دو کو بنا آدھ گھنٹے میں کیمہ پالک پک جاتا ہے زیادہ زیادہ فورا گھنٹہ لگتا اس کو پک میں بچیا کا کیمہ لیتی ہوں گائیں کیمہ نہیں لیتی میں گوش بھی لیتی ہوں تو بچیا کا لیتی ہوں گائیں کا نہیں لیتی ٹھیک بچیا کا گوش بھی ایک گھنٹے کے اندر اندر گل جاتا ہے اور کیمہ تو بہت جلدی گل جاتا ہے نمک میں اس لیے کم ڈالا تھا اس کے اندر ایک ٹی مجھے اور نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نورمل نمک کھاتے ہم لوگ بہت تیز نمک نہیں کھاتے یہ دیکھیں اب ساتھ میں اس کے اپر ہر ادھنیا ایٹ کر دوں گی بھونتے وے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھ ہو جائے گا بلکل بھون ہو ہونے چاہیے اگر کوئی اتنا ایسے ہلکا ہلکا پانی چاہتے ہیں تو اتنا ہی اس کا نمک ہے بھون کے آپ اس اندر ہلکا سا پانی ڈال لیں بھون اس کو بلکل ڈرائے بناؤں گی بلکل بھی اس کو بھون دوں گی یہ دیکھیں یہ بھون گیا اس کا مجھے گی 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 رہی چاہیے مجھے بلکل سوکا سوکا چاہیے سارا اس کا آئل جب تک اوپر نہیں آجاتا جب تک جو ہے یہ آپ کا کیمہ پالک تیار نہیں ہوگا تو سردیوں میں یہ ڈیشے کھائی جاتی ہیں سردیوں کی ڈیشے یہ پالک وغیرہ اور بہت اچھا لگتا ہے پالک گوش پالک میتھی پالک آلو پالک چکن پالک چکن پالک گوش تو رائس کے ساتھ اور اس کو بھی آپ رائس کے ساتھ کھا سکتے بہت مزیدار لگتا ہے بہت زیادہ اس کا فلیم تھوڑی سی گیس تیز ہوگی ہے میں نے فلیم سلو کر آگیا اب سلو اس کے اوپر میں اس کو اچھا ساس کا پانی جو ہے ڈرائ کروں گی اب دیکھیں اس کا سارا آئل نکل گیا ہے اوپر آگیا سارا آئل پانی اس کا بلکل ڈرائ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا پالا کیمہ جو ہے تیار ہے بلکل ریڈی ہے ہمارا بلکل خ offs بلکل ری Vil ہے آپ رن بلکل ہے رو م رو میں رو کر kommer اسی طرح سے بھن گیا ہے تیار ہو گیا ہے آج کیا پک رہا ہے بھائی سلمہ فاروق کے اندر آج بن رہا ہے پالک کیمہ اور پالک کیمہ بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بہت ڈیلیشن اس پالک کیمہ کو ضرور ضرور بنائیں آپ کے بچے شوق سے کھا لیں گے اس پالک کو پراتھا روٹی چانول جس کے ساتھ بھی آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اس کو اور یہ میں بلکل آئل جو ہے اوپر بلکل آ گیا ہے اس کے اور بلکل جو ہے یہ اچھا سا بھن چکا ہے اور مجھے ابھی بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ اس کے اندر بلکل ہی پانی نہیں رہے اور بلکل یہ بھنا ہوا بنے تو اس لیے میں اس کو ابھی تک پکا رہی ہوں ورنہ یہ تیار ہے ریڈی ہے بلکل بھٹ مجھے اس کے اندر پانی نہیں چاہیے بلکل بھی اب جب اس کی آواز بند ہو گئی ہے یہ سو سو جو آتی ہے ایک آواز بھننے والی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے اس کی آواز تو اور یہ آئل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا پورا آئل جو ہے اس کا بہار آ گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ پگیا ہے اور یہ بھن بھی گیا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ترقیب لڑانی پڑتی ہے اب چولہ اچھکر گیس نہیں آ رہی اور ویسے بھی پالک کیمہ میں اسی طرح کیمے کو بھونتی اور اس کے اندر پالک ڈال دیتی اور خود ہی اس کے اندر ایک پانی کی بھون نہیں گئی ہے اس کے اندر یہ اپنے پانی کی اندر جو بھی پانی کیمے کا اور پالک کا ریلیز ہوا ہے یہ اس سے بنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا تیار ہماری آج کی ڈیش اور ہم اب کریں گے چولہ اس کا بند اور یہ پالک کیمہ ہمارا تیار ہے بہت پیسٹی بہت مزیدار یہ دیکھیں بلکل اس کے اندر پانی نہیں ہے صرف اس کے اندر آئل ہے میں جتنا ہو سک رہا ہے اس کو بھون رہی ہوں تاکہ اس کے اندر پانی کا بلکل بھی وہ نہ رہے ٹیچ اور یہ بلکل گل جائے سوری گل جائے کہہ رہی ہوں بھون جائے اور بلکل بھناوا ہو یہ اس میں پانی نہ ہو ٹھیک ہے جی اب دیجے مجھے اجازت اور آج کی ڈیش ہوتی ہے کمپلیٹ ضرور ٹرائے کریے گا میرا پیچ سبسکرائب کریے گا آپ تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کل کے حالات بہت خراب ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین چولہ کر رہی ہوں میں بند اور یہ کیمہ ہو گیا ہمارے تیار اوکی دین اللہ حافظ تینکیو سو مچ